مدی حکومت کی جانب سے پانچ اگست دوزہ انیس میں آرٹیکل تین سو ستر کو منسوخ کیے جانے کے بعد سے مقبودہ جمہور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بڑے بیمانے پر اضافہ ہوا ہے ایک تفصیلی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پانچ اگست دوزہ انیس سے لے کر اب تک سات سو سے زائد کشمیری قتل، تئیس سو زخمی اور کم از کم اٹھارہ ہزار تین سو گرفتار کر کے بھارتی جیلوں اور عقوبت خانوں میں بند کیے گئے متعدد ازاد رپورٹوں میں مقبودہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دستویزی شکل دی جا چکی ہے مقبودہ جمہور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا براہ راستہ لگ دھائیوں پرانے حل طلب ترازے کشمیر سے ہے مقبودہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج ہیں بندابی سمانہ بھارتی ریاستی ایجنسی ایسائی اے نے سوپور میں خیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے تین کشمیری نوجوانوں راشد مشتاگنائی اور دو کمسن بچوں عامر شفاعت میر اور تاہی نصار شیخ کے خلاف ایک خصوصی عدالت میں فرد جم داخل کی ہے ان بچوں کو سوپور میں بھارتی فوجیوں پر حملے کی منصوبہ بندی کے جھوٹے عزاب میں گرفتار کیا گیا تھا پاکستانی دفتر خارجہ نے مقموضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر گئے ہی تشویز ظاہر کرتے ہوئے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری عوام کو سلامتی کونسل کی قرادادوں کے مطابق ان کا حق حق کے خود ارادیہ دے کر تنازے کشمیر حل کرے دفتر خارجہ کے ترجمان آسم افتخار نے پریس بریفنگ میں شپہیاں اور کپوڑا ازلا میں حالیہ فرضی مقابلوں میں کشمیری نوجوانوں کے حالیہ قطر کی شدید مضامت کی ہے کشمیر میڈیا سرویس اور فرنڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کے ذریعہ تمام مظلوم کشمیری عوام سے اظہار یکجاتی کے لیے ایک ویبنار سے برطانیہ میں پاکستان کے سابق سفیر محمد نفیز زکریہ سمیت دوسرے مقررین نے اپنے خطاب میں یہ عظم دھورایا ہے کہ کشمیری شہدہ کی بےمثال قربانیوں کو رائے کا نہیں جانے دیا جائے گا